بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امیر عفضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر میں تعرف نہ بک رہا ہوں تو وہ ان کا تعرف ان کی اپنی شخصیت ہے گزشتہ تیس پہتیس سالوں سے سیاست کے میدان میں حراول دستے کا کردار ادا کیا انہوں نے اور آج کل وہ صبحی کیپی کیس ایملی کے پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگنون کی جماعت کے مرکزی نائب صدر بھی ہیں سردار محمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ سردار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا کیپی وقت کیا آج آپ سے ہم نے یہ جاننا چاہیں گے کافی عرصے بعد میری تقریباً تین ماہ بعد ملاقات ہو رہی ہے ایک تو یہ دو دن بعد عید العزار یہ ہے اس پر آپ یہ جو عوام کی اس وقت صورتحال ہے جو سکتا ہے جو مہنگائی ہے اس پر بھی تھوڑا سا اپنے خیالات کا عزار فرمائیں گے اور دوسرا عزار کشمیر یہ الیکشن ہو رہے ہیں تو ان الیکشن کے والے سے ہم آپ سے بات کریں گے پہلے ہم بات کریں گے عید العزار کے موقع پر آپ اپنے دیکھنے والے اپنے چانے والے اپنے ورکروں سپورٹروں اپنے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ امیر افسر صاحب اور آپ کے اس چینل کا ڈی ایم ایم کا بھی شکریہ اس عید کے موقع پر جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے عید العزار آ رہی ہے اور ہر مسلمانوں جو ہے اس موقع پر خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے اور مبارک بات بھی دیتے ہیں لیکن گزشتہ دو سال سے جب سے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا مسائب کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ہی خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ حج کے لیے دنیا بار سے مسلمان نہیں جا سکتے پاکستان سے بھی باقی اسلامی ممالک سے اور اسی طریقے سے عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے تو ہمارے لیے بہت بڑی ایک پریشانی کا سبب بھی ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہرمین شریفین کے دروازے دنیا بار کے مسلمانوں کے لیے کھول دے اور اس کرونا کی وباق اللہ تعالیٰ جتنا جلد ختم کرے جتنی جلدی بھی ختم فرمائے اور اس کے ساتھ ہی چونکہ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے ایز الفطر ہو ایز اللزہ ہو تو میں اپنی طرف سے آپ کو بھی ایز اللزہ کے مقبر مبارک بات دیتا ہوں پورے مسلم عالم اسلام کے مسلمانوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور پاکستان کے مسلمانوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی خوشیوں کا بار بار موقع دیا ہے اور اس موقع پر ایک جھکجیتی کا بھی ظاہر ہوتا ہے پورے عالم اسلام پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں میں اپنی طرف سے اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی زلہ کے صوبے کے پاکستان کے مسلمانوں کو اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو اور بیرونی ممالک تمام پاکستانیوں کو یہ ایدل ازاق پر مبارک بات دیتا ہوں یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے اپنے اردگرد جتنے بھی کمزور ہیں یا مستحق لوگ ہیں ان کا احساس کریں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں ایسے موقع پر اور ان کو ساتھ لے کے چلیں ان کی مدد بھی فرمائیں اور خاص طور پر اس وقت جس طرح کشمیر کے مسلمان ہیں فلسطین کے مسلمان ہیں برما کے مسلمان ہیں شام کے مسلمان ہیں وہ جو ایک مسیبت کا شکار ہیں ان کو بھی یاد کریں ان کی ازادی کے لیے دعا بھی فرمائیں تو جتنے بھی ایسے موقع پر انسانی امدردی کا اظہار ہر مسلمان کو کرنا چاہیے دوسرا سوال آپ کا موجودہ ازاد کشمیر کے جو الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے تو ہم نے وہاں پر جا کر دیکھا ہے مظفر آباد میں میں گیا تھا اور اسی طریقے سے باقی بھی جہاں کئی بھی جلسے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے کامیاب جلسے رہیں ہر جگہ لوگوں نے برپور اس میں شرکت کی ہے اور اگر فیر اور فری الیکشن ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہو جائے گی کیونکہ لوگوں کا اس وقت جو ازاد کشمیر کے لوگوں کا روجان ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف اس وجہ سے بھی ہے کہ پچھلے چار سال جو پاکستان مسلم لیگ نون کی وہاں پر حکومت رہی ہے انہوں نے وہاں کے لوگوں کی خدمت بھی کی ہے ترقیاتی کام بھی کیا ہیں اور جو کشمیر ایشو ہے اس کو دنیا بھار میں اجاگر بھی کیا ہے لیکن موجودہ حکومت کے جو وزیرازوں میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کشمیر کے لیے انہوں نے بھرپور آواز اٹھائی آواز کو اٹھائی لیکن اس پر عمل درامت کچھ بھی نہیں ہوا اور پہلے جو پاکستان کے جو دوست ممالک تھے کشمیر ایشو پر پاکستان کی حمایت کرتے تھے لیکن ان کے دور میں وہ بھی خاموش ہو گئے اور اسی طریقے سے مودی نے آہ آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے کشمیر کا متانازع حیثیت ہے اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا جس کی وجہ سے یعنی یہ موجودہ حکومت کی خرجہ پالیشی کا ایک بولتا ایک ثبوت ہے اور اس وجہ سے مطلب ہے کشمیر کے لوگ مطمئن نہیں ہیں اس حکومت سے مطمئن نہیں ہیں ان کی امیدیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں اور آہ جہاں آہ کشمیر مکتوزہ کشمیر کی بات ہے یہ آزاد کشمیر کی بات ہے کشمیری آہ دونوں طرف سے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس وجہ سے یہ جو الیکشن ہے فیر فری الیکشن ہوگا تو اس میں یقینا پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی دوسری جماعتیں بھی وہ ضرور ایسا لے رہی ہیں اور ان کو ان کی بھی چند ایک سیٹیں شاید وہ بھی حاصل کر لیں لیکن مجارٹی جو ہے مسلم لیگ نون کی ہوگی انشاءاللہ موسیقی